اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامنین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ لوگوں کی حدمت میں جو وظیفہ اور دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ رزق کی فراہی کے لئے ہے رزق میں اضافہ کے لئے ہے انشاءاللہ وطالہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد خدا تعالی آپ لوگوں کو غیب سے رزق تاف فرمائیں گے دوستو یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لئے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی دوستو دعا بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ اور رسالے سباب کا ذریعہ بنے گی دوستو آپ لوگوں نے اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اول واہر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے اللہم ربنا انزلنا علینا مائداتم من السمائی تاکونا لنا ایدل لی اولین و آہرین و آیاتم منکا ورزکنا و انتہائر الرازقین اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا دستر ہوا نازل فرما جو ہمارے اگلوں پشلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو اور ہمیں روزی دی تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر گر گرا کر رزقی فراہی کے لیے آپ لوگ دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی یہ دعا قبول ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کپنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر